السلام علیکم میرے پیار پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ یہ جو انگریڈرز آپ کو نظر آ رہے ہیں آئلز آلیو آئلز یہ سب کچھ کیا ہے اور کیوں ہیں آج ہی ہم بنا رہے ہیں ایک میجیکل آئل جس کے بارے میں آپ کو میں بتانے بیٹھوں جتنے بھی اس کے بینیفٹس ہیں تو بہت بھی کوئی لمبی ویڈیو ہو جائے گی تو جلدی جلدی میں ہم سٹارٹ کرتے ہوں دیکھیں جی اس میں لیسن ہے ادرک ہے پیاز ڈالیں گے اور یہ تمام آئلز ڈالیں گے اب یہ آئل ہے یہ ہے میجیکل آئل اس سے آپ کے ریگروتھ ہوگی آپ کے دو موہیں بالوں کا مسئلہ ہے تو وہ حل ہوگا آپ کے سر میں ہے خوشکی ہے تو وہ حل ہوگی آپ کو گنجپن کا شکار ہے تو وہ حل ہوگا اور اگر کوئی بھی آپ کو جلدگا یا باالوں کا کوئی بھی مسئلہ ہے جو آپ نمی اکیس کو ضیقت ہے سکتے ہیں جو آپ اس لوگوں کو دکھا رہا ہوں اس لوگوں نے مرزی سے طرف غریف کی کر مستقی US ایسی یادیں ایسی لانتی کو دیکھا رہا ہوں جس اے یہاں رہی ہوں کالتی کو اوراپی این ہینوں کا ذہنگی جوب نے gone ایک یہاں ایسی لان кабنوچを آپ کو دیکھا رہا ہے کیونکہ میں یہ آئلز اپنے والوں پر یوز کرتی ہوں مجھے اس کے فائدے ہیں اس لئے آپ اپنی مرضی سے جو بھی آئل یوز کرنا چاہیں بٹ کیسٹر آئل لازمی آپ نے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے جی لیسن کے میں نے گیارہ جوے دس سے گیارہ جوے جو ہے وہ میں نے چھیل دی ہے اور ادرک جو ہے آپ نے اتنی سی ادرک جو ہے اس میں ڈالنی ہے دو ادر درمینے سائز کے دیکھیں یہ دو ادر درمینے سائز کے ریٹ کلر کے جو پیاز ہیں وہ آپ نے ڈالنے ہیں اس میں ٹھیک ہے جی اور آپ کو پتہ ہے پیاز کے کتنے زیادہ فائدے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم میتھی دانہ ڈالیں گے میتھی دانے کی بھی بہت 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 زیادہ فائدے ہیں میتھی دانہ سب سے جو ہے اس کا بڑا جو فائدہ وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ ہیر فالسہ بچاتا ہے آپ کے بالوں کی ری گروتھ کرتا ہے یہ ایز ای نیچرل کنڈیشنل بھی ورک کرتا ہے آپ کے بالوں پر آپ کے بالوں کو شائنی کرتا ہے اور آپ کے بالوں میں جو سب سے بڑا ایشو جو ونٹرز میں ہو جاتا ہے نا خوشکی کا یہ خوشکی کو ختم کرتا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نے یہ سارے انگریڈنٹ جو ہیں وہ ہم ڈال دیں گے ایک گرائنڈر میں اور گرائنڈر میں ڈالتے ڈالتے میں ان کو آپ کی افادیت بتا دوں ان سب کو بتا دی بھی دیا تھوڑی تھوڑی اور ساتھ ساتھ بتاؤں گی بھی فینو انگریڈ کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کلونجی جو ہے یہ بھی آپ کے بالوں کو سوفٹ کرتا ہے آپ کے بالوں کو جو ڈرائی بالوں کے لئے کلونجی بیسٹ بیسٹ انگریڈر ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی پری میچورنگ گریئنگ کو بھی روکتا ہے یہ ڈینتروف کو کنٹرول کرتا ہے یہ آپ کی ہی ہے ری گروتھ میں جو ہے وہ بیسٹ ہے کلونجی ٹھیک ہے اس سارے انگریڈنٹ سے ہم سے ڈال دیا اور ہم نے ساتھ اس میں کوکونٹ آئل ڈال دیں گے ہاف بوٹر کوکونٹ آئل کی � سبسکنے گرائنڈ ہوا سکیں ایلویر جل میں 4 سپون ایلویر جل shot ایلویر جل میں 4 سپون ایلویر جل فردائیویو نیوے ایلویر جل کے بارے میں بھی آپ کو پتہ بھی ایلوی جل ایلوی جل تمام ایلوی جل کو ایلویر جل ہوں گرائنڈ کر دیں۔ اچھی طرح جب تک گرائنڈ نہ ہو تب تک ہم نے اس کو گرائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اچھی طرح سمودھ سا اس کا پیسٹ بن جائے گا اس میں جو ادرک ڈالیں ہیں اس ادرک کے سب سب بڑا جو مجھے فائدہ نظر آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ خارش سے روکتا ہے آپ کے سر میں جتنی بھی خارش ہوتی ہیں نا یہ اس کے مسائل کو حل کرتا ہے اگر آپ کے سر میں جوہیں ہیں تو یہ جوہیں کو بھی ختم کرے گا یہ والا آئل تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں اس کو چاہے آپ انٹی لائز شیمپو بھی کہہ سکتے ہیں ہیر فال شیمپو بھی کہہ سکتے ہیں ڈرینڈر آف شیمپو بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ تمام چیزوں کے لیے یہ تمام پرابلمز ہیں یہ آپ کی حل کرے گا انشاءاللہ ہم نے پیسٹ کو ایک پین میں ٹرانسفر گا لیا اور آپ جتنے بھی آپ اپنے اوائلز جو ہیں اپنے فیورٹ اوائلز جو ہیں وہ اس میں ڈال دیں میں نے اس میں کوکنوٹ آئل بھی ڈال دیا ہے آئلیو آئل بھی ڈال دیا آئلیو آئل کا میں نے ایک کپ لیا پورا ایک کپ اور اب میں اس میں ڈال لی ہوں کیسٹر آئل کیسٹر آئل کے آپ نے ٹو سے ٹری سپونز کیسٹر آئل کے ڈال لیں کیسٹر آئل جو ہے نا بہت ہی اچھا اچھا جو ہے نا یہ روغن ہے اس سے آپ کے بالوں کی ری گروتھ ہوتی ہے اور ہنڈرڈ پرسنٹ ہوتی ہے یہ میرا آزمودہ نسخہ ہے کیسٹر آئل سے کیسٹر آئل سے ایک تو آپ کے بال جو کرلی بال ہیں وہ سٹریٹ بھی ہوتے ہیں اس سے لیکن کیسٹر آئل کو آپ نے کسی بھی آئل میں مکس کر کے لگانا ہوتا ہے کب ہی آپ کو اس کے فائدے ملیں گے آپ نے ہلکی آنچ پہ یہ تمام انگریڈنٹس اور تمام آئلز کو مکس کرنا ہے اور بالکل ہلکی آنچ میں آپ نے اس آئل کو پکانا ہے اگر آپ نے دیز آنچ پہ پکائیں گے تو آئلز کے کوئی فائدے آپ کو نظر نہیں آئے گا یہ براؤنی بلیک ہو چکے کیونکہ یہ تھرٹی منٹس تک میں نے اس کو اچھی طریقے سے پکایا ہے ہلکی آنچ پہ اب ہم اس کو کسی سٹیل کے براؤن میں جو ہے ٹرانسفر کر دیں گے کیونکہ یہ آئل گرم ہوگا تو پلاسٹک کے براؤن میں بلکل بھی ٹرانسفر مت کیجئے گا ٹھیک ہے ٹھنڈا ہونے تک ہم اس کو کسی خالی کنٹینر میں نکال دیں گے یہ دیکھیں کتنا پیارا کلرز کا نکلا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بے شمار فائدے ہیں اگر آپ یوز کریں گے تو اس کو آپ کو ضرور ضرور اس کا فائدہ ملے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگئے تو پلیز پلیز جلدے لائک کیجئے شیئر کیجئے میں ملتی ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ